بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی نہ دیکھنا ہم آج دو دسمبر ہیں اور دن ہے جمعہ کا یہ بات پہلے دن سے ایکسپیکٹ کی جارہی تھی کہ جنرل آسم کمان سنبھالتے ہی یعنی جنرل آسم منیر نئے آرمی چیف بنتے ہی وہ تمام تر غلطیوں کا اضالہ کریں گے وہ تمام تر غلطیاں دور کریں گے جو گزشتہ آٹھ نو مہینوں میں جنرل باجوا نے کی جس کی وجہ سے ادارے کو شدید ترین یعنی پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں اتنی تنقید پاکستان کی فوج کے اوپر نہیں ہوئی جتنی گزشتہ آٹھ نو مہینوں کے اندر ہوئی عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد جتنی ادارے نے تنقید سنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ادارے نے اتنی تنقید نہیں سنی یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ جنرل آسم منیر آتے ہی کمان سنبھالتے ہی ان غلطیوں کا اضالہ کریں گے اور اب سے کچھ دیر پہلے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خبر گردش کر رہی ہے شہر اقتدار میں کہ جنرل آسم منیر نے کمان سنبھالنے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد پہلا بڑا ایکشن لیا ہے یہ بات پہلے دن سے تحت اور میں بار بار آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ ہر آرمی چیف کی اپنی پولیسی ہوتی ہے جنرل آسم منیر کی پولیسی عمران خان کو مائنس کر کے نہیں مرائی جائے گی جنرل باجوا کی پولیسی تھی کہ سیاست میں عمران خان کو مائنس کیا جائے یہ ان کی اپنی پولیسی تھی جس کی وجہ سے ادارے کو شدید ترین تنقید سننی پڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ادارے نے نقصان اٹھایا اور جنرل باجوا کے اردگد وہ تمام لوگ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ تھی انہوں نے جنرل باجوا کا اس میں ساتھ دیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ تمام تر نام جو عمران خان کھلے عام جلسوں میں لے رہے ہیں عمران خان کے اوپر جب حملہ ہوا عمران خان نے ان لوگوں کے ناموں کو ایف آئی آر میں درج کروانے کی کوشش کی ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی پھر ایک بہت بڑا الیگیشن جو پاکستان کی فوج کے اوپر رجیم چینج کا لگ رہا تھا عمران خان بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ رجیم چینج اوپریشن میں اسٹیبلشمنٹ برابر کی ذمہ دار ہے عمران خان نے بار بار یہ بات کری کہ اگر امریکہ سازش یا مداخلت کر رہا تھا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے روکا کیوں نہیں خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ اس رجیم چینج اوپریشن کی بھی تحقیقات کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ تمام لوگ جو جنرل باجوہ کے اردگر تھے جو عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنا چاہتے تھے ان کے خلاف پہلا بڑا ایکشن کیا ہوا ہے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جنرل آسم منیر سے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترتے ہوئے نئے آرمی چیف نئے سپا سلار نے پہلا بڑا ایکشن لے لیا ہے تمام تر خبر میں آپ کو بتاتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ چھبیس سومبر کو جب وزیراعظم ہاؤس سے اعلان کیا گیا تھا کہ نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر ہوں گے تب سے یہ بات چیز چروع ہو گئی تھی کہ کیا جو نو دس مہینوں میں ادارے نے نقصان اٹھایا ہے کیا جو نو دس مہینے میں جنرل باجوہ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ادارے کو نقصان ہوا ہے جنرل آسم منیر اس نقصانات کو بچا پائیں گے کم کر سکیں گے ختم کر سکیں گے جنرل آسم منیر نے آتے ہی ان تمام جنرلوں کا تبادلہ کیا جو اس وقت یعنی جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے جنرل باجوہ کے رائٹ لیف تھے اور ان کو بھی برابر کا ذمہ دار سمجھا جا رہا تھا چونکہ ظاہر ہے وہ لیفٹینٹ جنرل تھے اور اس ٹائم جنرل باجوہ کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے وہ تمام لوگ جنرل باجوہ کو مشورے دیتے تھے یا جنرل باجوہ جن کو کہہ کر تمام تر معاملات پر امپلیمنٹیشن کرواتے تھے صافیوں کو گرفتار کیا گیا تحریک انصاف کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک کریک ڈاؤن ہوا تحریک انصاف کے سینیٹرز کو اٹھایا گیا ایم این ایس کو اٹھایا گیا ایم این ایس کو توڑا گیا ایم پی ایس کو توڑا گیا یعنی ایک بھرپور کریک ڈاؤن تحریک انصاف کے خلاف ہوا کیا ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا ان کچن کیبنٹ کے لوگوں کے خلاف جنرل آسم منیر نے آتا ہی بہت بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر دیئے پہلے لیفٹینن جنرل بابر افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر جنہوں نے ابھی حالی میں ایک باقاعدہ طور پر سیاسی پریس کانفرنس کی پوری پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینن جنرل ندیم انجم کو بٹھایا اور ندیم انجم صاحب کو بٹھا کر انہوں نے عمران خان کے اوپر تقریباً ایک گھنٹہ پینتالیس منہ یعنی پورے پورے دو گھنٹے کی پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کو نشانہ بنایا پوری ایک سیاسی پریس کانفرنس کی ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے یہ ایمپورٹنٹ خبر ہے جو شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے کہ لیفٹینن جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے سے ہٹا کر ان کو کئی اور ٹرانسفر کر دیا گیا پھر پنڈی کور کمانڈر یعنی جو سب سے ایمپورٹنٹ پوزیشن ہے جو ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں بڑی اہمیت رکھتی ہے چونکہ جو پنڈی کی کور ہے جس کو ٹین کور کہا جاتا ہے ٹرپل ون برگیڈ کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ اسلام آباد کی سیاست پر گیری نظر رکھتا ہے خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ لیفٹینن جنرل نمان ذکریہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے پنڈی کور کمانڈر میں یعنی یہ وہ اپوائنٹمنٹس ہیں جو پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاسی صورتحال پر بڑی امپورٹنٹ اور بڑی مائنی رکھتی ہے خاص طور پر جو نام عمران خان اپنی تقریر میں بار بار لیتا رہے عمران خان بار بار کہتا رہے کہ جنرل فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہے اسلام آباد کے کمانڈر ہے سیکٹر کمانڈر ہے ان کو اسی وجہ سے اس سیٹ پر لگایا گیا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کریں وہ بلوچستان میں تھے ماں سے ان کو سپیشلی جنرل باجوہ نے اسلام آباد میں پوائنٹ کروایا اور ان کو یہاں پر لگانے کا مقصد اور ٹاس کی یہ دیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا یہ عمران خان خود بار بار کہہ چکے ہیں خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ ان کا بھی تبادلہ ہونے جا رہا ہے آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل آسم منیر یہ تیہ کر چکے ہیں جنرل آسم منیر یعنی نئے سپہ سلار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ادارے کے وہ افراد جنہوں نے رجیم چینج اوپریشن میں کردار ادا کیا یا اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا مطلب عمران خان جو ادام لگاتے ہیں اس کے بعد جن لوگوں نے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جن لوگوں نے صحافیوں کے پر مقدمات بنوا ہے جو الیگیشن ان جنرلوں پر لگ رہا ہے ان کو دور کر دیا جائے جی ایش کیو سے ان کو فیلال دور کیا جائے کارنر کیا جائے تاکہ ادارے کے اوپر جو داگ لگا ہے ادارے کے اوپر جو الزامات لگے ہیں ان الزامات کو دور کیا جا سکے آئی ایس پی آر کے والے سے بھی بہت بڑے فیصلے جنرل آسم منیر نے کی ہے خاص طور پر جو بھاری بر کم بجٹ لگا کر ڈرامے فلمیں گانے بنتے تھے کل خبر یہ آئی تھی کہ جنرل آسم منیر نے وہ تمام طرح آئی ایس پی آر کی جو پروڈکشن تھی جو ہم ٹی وی پر ہم ڈرامے دیکھتے تھے جو مختلف چینلز کے اوپر ہم ڈرامے اور گانے اور فلمیں دیکھتے تھے ان کو بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا یہ بہت پوزیٹیو چیز ہے جنرل آسم منیر نے یہ پہلی پوزیٹیو چیز جو گزشتہ نو دس مہینوں کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے خاص طور پر اب سے کچھ دیت پہلے حرون رشید صاحب نے بھی ایک ٹوئٹ کیا ہے اب وہ ٹوئٹ بھی اپنی سکرین کے اوپر دیکھ لیں حرون رشید صاحب کہتے ہیں بری فال میں کچھ اور تبدیلیاں بھی ہونے والی ہیں جنرل باجوا بہت کچرا اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں اس حوالے سے مختلف صحافی ٹوئٹ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوا کی جو غلطیاں تھی جنرل باجوا کی وجہ سے جو تنقید کا نشانہ ادارہ بن رہا تھا اس غلطیوں پر تحقیقات بھی ہو سکتی ہے یعنی رجیم چینج آپریشن پر اگر تحقیقات ہو جاتی ہیں عرشد شریف صاحب کو شہید کیا کہ اگر اس کے اوپر تحقیقات ہو جاتی ہے تو ادارے کی ساخ بلند ہوگی ادارے کا وقار بلند ہوگا ادارے کی عزت میں اضافہ ہوگا اور سب سے زیادہ جنرل آف سے منیر کی عزت میں اضافہ ہوگا آج اگر جو بی بی سی نے آرٹیکل لکھا ہے جنرل باجوا کے اوپر جس میں پہلی دفعہ یہ لکھا گیا بقائدہ طور پر ڈریکٹ کے جنرل باجوا پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد صفحہ سلا رہا ہے جو بے عزتی لے کر گئے ہیں جو زلط لے کر رخصت ہوئے ہیں یہ بی بی سی لکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے ہر آرمی چیف کو جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوگا تو اس کو یہ آرٹیکل ضرور یاد رہے گا کہ اگر اس نے باعزت طریقے سے باوقع طریقے سے ریٹائر ہونا ہے تو اس کو اپنے تین سالہ دورہ اقتدار میں واقعی اچھے کام کرنے پڑیں گے جسے ادارے کی عزت بلند ہو آئندہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ رجیم چینج اپریشن پر بھی تحقیقات ہوتی ہیں جنرل فیصل نصیر جس پر عبران خان کو شدید اعتراض ہے ان کا بھی ٹرانسفر ہوتا ہے بہت کچھ ہونا ہے میں آپ کو اپنیٹ کرتا جاؤں گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ